محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطحر فی بیتیہی فأحسن الوضو جو اپنے گھر میں وضو کرے گھر میں وضو کرے بہت سے فضائد ان کا تعلق گھر سے وضو کر کے آنے میں اس لیے کہ نماز کی جو لذت اور جو مزہ اور لطف اور جو نماز کے اندر خشوق اور خضو گھر سے وضو کر کے آنے میں ملتا ہے وہ جلدی جلدی دھوڑ کر مسجد میں وضو کرنے سے نہیں ملتی من تطحر فی بیتی جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے فأحسن وضو اور وضو بھی خوبصورت بنا کر کرے سمہ اتا المسجد پھر وہ اللہ کے گھر مسجد میں آئے فہوا الزائر اللہ وہ اللہ کا مہمان ہے اللہ اس کا میزبان ہے وحق على المزور این یکرم الزائر اور میزبان پر حق ہے فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی پر ہے اچھا جب میزبان رب العالمین ہے تو کیا وہ بھی جوس اور مٹن اور مجلی میں کام پورا ہو جائے نہیں وہ سنی صحیح بخاری کی حدیث ہے من غدائل المسجد او راح جو شخص بھی صبح کے کسی وقت مسجد میں آتا ہے فجر کی نماز ہے او راح یا پچھلے وقت کی نمازیں ہیں زہر ہے عصر ہے مغرب ہے شاہ ہے نماز کا وقت نہیں بھی ہے مسجد میں آتا ہے دور اقت تحییت المسجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے دعائیں شروع کر دیتا ہے ذکر شروع کر دیتا ہے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ صبح آئے شام آئے چوبیس گھنٹوں میں جس وقت آئے اعد اللہ لہو نوزو لہو فی الجنہ اللہ حضور جلال پھر اپنی شان کے مطابق یہ دنیا کی چیزیں اس کو مہمانی میں نہیں دیتا ہے بلکہ اس کی مہمانی اپنی شان کے مطابق جنت سے عطا فرما دیتا ہے اللہ حضور جلال پھر اپنی شان کے مطابق جنت سے عطا فرما دیتا ہے